دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت نیچرل اور پرکرتک ہوم ریمیڈی لے کر کے آیا ہوں جس کے استعمال سے آپ اپنے چہرے کو بہت گورا برائٹ اور فیر بنا پائیں گے دوستو ہمارے دیش میں ترہ ترہ کے ونسپتیاں پیڑ پودھے ملتے ہیں لیکن ہم اکثر انہیں گھاس پھوس سمجھ کر انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن آج سے سیکروں سال پہلے ریشی مونیوں نے بیدیو نے حکیموں نے ہمیں ان کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کے اندر عدبوت گون پیار جاتے ہیں لیکن ہمیں اس کی جانکاری نہیں ہوتی تو دوستو آج اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بلکل پرکرتک اور نیچرل طریقے سے اپنے چہرے کے اوپر جو کالا پن ہے جو داگ دھبے ہیں اسے مٹا کر اپنے چہرے کو پرائٹ اپنے چہرے کو فیر اور اپنے چہرے کو سوندہ ریوان گورا منانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ نسکہ آج کا یہ ویڈیو بہت ہی کام آئے گا ان پتیوں میں ان پودھوں میں بہت طاقت ہوتی ہے جدل سے جدل بیماریوں کو ختم کرنے کی چہرے کے لیے آپ کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور دوستوں یہاں امروت کا پتہ یہاں امروت کا پتہ آپ کے بہت کام آئے گا آپ کے سکن کو سکن وائٹنگ کے لیے تو دھیان سے اس ویڈیو کو ایک بار انتین تک اس ویڈیو کو ضرور کریں تو چلی دوستوں میں آج کے اس ریمیڈی کو شروع کرتا ہوں اور سچ مچ آپ اپنے چہرے کو برائٹ کرنا چاہتے ہیں فیر کرنا چاہتے ہیں تو اس نسکے کو دھیان سے دیکھیں گا کیونکہ دوستوں چہرے کو جب ساف کرنے کی بات آتی ہے سکن وائٹنگ کی بات آتی ہے فیرنس کی بات آتی ہے تو صرف یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے داگ دھبوں کو یا جو کالاپن ہے جو میل ہے اسے اکھاڑ کر باہر فکیں آپ کو یہ بھی ضروری دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ اپنے سکن کو اپنے چہرے کو پروپر نوٹریشن دیں نوٹریشن بھی دیں تو چہرے کو گھرا کرنا چاہتے ہیں پرائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس نسکے کو ایک بار انتیم پر جھان سے ضرور دیکھیں گا تو دوستوں سب سے پہلے ہمیں اس نسکے میں جو پہلی چیز لینی ہے دوستوں وہ لینی ہے لگ بھگ اتنی مطرہ آپ کو ایلوویرہ جل کی لینی ہے یہاں آپ کو آسانی سے مل جاگا آپ گھر کا ایلوویرہ بھی یوز کر سکتے ہیں پیڑ کو کاٹ کر چھیل کر کے اندر سے گودہ نکال کے نہیں تو آپ مارکٹ سے بھی ایلوویرہ جل لے سکتے ہیں اور ایلوویرہ جل آپ کی سکن کے پورس میں جا کر آپ کی سکن کو کافی نوٹریشن دیتا ہے سکن کو ٹون کرتا ہے سکن کو پرائٹ کرتا ہے آپ اتنا ایلوویرہ لے جیگا اس کے بعد دوستوں ہمیں اس ایلوویرہ میں جو اگلی چیز ملانی ہے وہ لگ بھگ اتنی مطرہ ملانی ہے دھیان سے دیکھئے گا لڑکے لڑکے ہارے کوئی جو بھی اپنے چہرے کو بیٹ اور فیر کرنا چاہتا ہے ان سبھی لوگوں کے لیے ان سبھی لوگوں کے لیے یہاں اس کا بہت ہی اپلوگی ہے اس میں ہم ملائیں گے تھوڑا سا میدہ ٹھیک ہے میدہ آپ کو گھر پر جو ہے میدہ یا میدہ آپ کو گھر پر آسانی سے مل جائے گا اور میدی کے سب سے اچھی بات ہوتی ہے کہ یہاں گھرلو چیز ہے اور بلکل فائدے مند ہے یہ آپ کو فائدہ ہی پہنچائے گا کیونکہ اکثر چہرے کو گورا کرنے کے شکر میں لوگوں کے پیمپلز تک نکل آتے ہیں ٹھیک ہے وہ بلکل نیچرل ہے پراکرتک ہے اور آپ کے چہرے پر ایک گوراپن نہ نکلی ہے آپ کے بہت کام آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے میدہ جو ہے وہ ملا لیا اس کے بعد دوستو ہم اس کے میں جو اگلی چیز ملائیں گے وہ ملائیں گے لگ بھگ آدھی چمچ کے آس پاس ہم اس میں گلاب چل ملائیں گے گلاب چل آپ کو مارکٹ میں آسانی سے مل جائے گا گلاب چل کی جو سگنگ ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ آپ کی سکین کو لائٹن اور برائٹن کرنے کے لیے اور چہرے پر گلابی گلابی نکھار لانے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے گلابی ن اپر گلاب چل بھی اس میں مکس کر لیا اس کے بعد دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پرکرٹک اپائے بتاؤں گا تو جیسا کہ آپ کو ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ جو امروت کے پتے تھے آپ امروت کے پتے لیں اور ان پتوں کو پیس کر کے اس کا پاورڈر تیار کر لیں ٹھیک ہے جو کومل کومل پتے ہوتے ہیں اسے پیس لیں چھایا میں سکھا کر اسے پیس لیں اور امروت کے پتوں کا امروت کا اتنا پاورڈر آپ لیں اور اسے اس میں مکس کریں اسے اس میں مکس کریں ٹھیک ہے امروت کے پتے میں ایسے تطور گون پائے جاتے ہیں جو آپ کے چہرے کو ساف کرتے ہیں اس میں بہت ہی زبردست انٹی ایجنگ اور انٹی اکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں انٹی ایجنگ پروپرٹی جو آپ کے چہرے پر نکھار بنے رکھتی ہے چہرے کے توجہ کو ہلدی بنے رکھتی ہے اس کے بعد ہم اس میں جو اگلی چیز لیں گے دوستو یہ آخری چیز آپ کو اس میں ملانی ہے جو آپ کے سکرین کافی نوٹریشن اور پورشن دے گا یہ ہے دوستو یہ آپ کو کسی بھی اچھے مول میں اچھے مارکٹ میں دکان پر آپ لے لیے گا کسی اچھی کمپنی کا آپ ایک جو ہے موسٹورائزنگ کریم ایک اچھی بران کا کسی بھی اچھے برانکہ آپ پہ ایک موسٹورائزنگ کریم لیے گا اور تھوڑا سا جو اس میں موسٹورائزنگ کریم ہے آپ اس میں موسٹورائزنگ کریم کو ملا دی جائے گا اس کے بعد ان سب کو آپس میں ملا کر کے اس طریقے سے اس طریقے سے آپ اسے تیار کر لیجیے آپ اسے اپنے چہرے پر لگائیں ایک موٹے لیپ کی طرح آپ اسے اپنے چہرے پر لگا لیں کم سے کم آدھر گھنٹے رکھیں آدھر گھنٹے کے بعد اپنے چہرے کو دھولیں ہر دن اس کو آپ پریوک کریں نہیں تو کم سے کم ہفتے میں تین دن ضرور پریوک کریں آپ پائیں گے دوستوں بھی آپ کے چہرے پہ داگ دبوں کو مٹھا کر یا نیچرل ریمیڈی آپ کے سکن کو کافی فیر برائٹ بنا دے گا